اور اس بیچ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان سرکار کافی زیادہ دباؤ میں آگئی ہے پاکستان کے ویدیش ویبھاگ نے بردھان منتری عمران خان کو سجھاب دیا پاکستان کے ویدیش ویبھاگ نے کہا ہے کہ چین نیتی کی سمیقشہ اب ضروری ہو گئی ہے اگر پاکستان نے چین کا سمرتن کرنا نہیں چھوڑا تو اسے ویشوک سطر پر الگاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا ویدیش ویبھاگ نے کہا ہے ویشوک آرثک شکتیاں چین کو الگ تھلک کرنے کی تیاری میں ہیں آرثک مہا شکتیاں بھارت کے ساتھ ٹکراو کے بعد چین کو ویشوستر پر الگ تھلک کرنے کا کام کر رہی ہیں تو تناو چین کے ساتھ چل رہا ہے لیکن دباؤ میں اب پاکستان بھی آ گیا ہے اور پاکستان سرکار یہ محسوس کر رہی ہے کہ چین کو لے کر جو اس کی نیتی ہے اس کی اب سمیقشہ ضروری ہے بی اے سیوات صاحب یہ پاکستان تو پہلے سے الگ تھلک تھا اب چین سے تناو کے بعد اور زیادہ دباؤ میں آ گئے بلکل آپ نے ٹھیک آیا ہے لیکن اس سمیہ پاکستان کے پاس چین کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے نہیں ان کے پاس تو ضرور بکار اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں چینہ کے اوپر اتنے چینہ کے قد سے دبے ہوئے ہیں سی پیک کے معاملے میں ان کو کافی جو ہے ان کا انولمنٹ ہے تو ایسے سمیہ میں پاکستان کا چینہ کو سپورٹ دینا جو ہے وہ بہت ہی جنوری ہے لیکن یہ جو ہے کافی ایڈوس ایمپیکٹ رہے گا اس کا پاکستان کے اوپر پاکستان کی اکنومی کے اوپر کیونکہ چینہ کو چینہ طرف سے دنیا گیرنے کا پلان بنا لیا ہے اور اگر اس کے ساتھ پاکستان بھی لپیٹم آ گیا تو پاکستان کی تو مالی حالت جو ہے فیننسل کنڈیسن ایسی ہے کہ وہ تو بلکل ہی برباد ہو جائیں گے اور چینہ تو پھر برباد ہوگا ہے ہوگا اور چینہ کے ساتھ پاکستان بھی ڈوب جائے گا تو پاکستان کو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس سمیہ جو ہے چینہ کا ساتھ چھوڑ کے اور جو انٹرنیسنل کمیونیٹی کے ساتھ آ جائے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ چینہ کے بلکل جو ہے چنگل میں فضا ہوا ہے اور اس کو کہیں باہر جانے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے جو ہے چینہ پاکستان میں بھی کافی جو ہے آوازیں ہوں ٹھریں اس بات کے خلاف لیکن جو ہے پاکستانی جو گورنمنٹ ہے خاص کر دون کی آرمی جو اس کو رن کر رہی ہے اس کی مضبوری ہے کہ ان کو چینہ کا ساتھ دینا پڑے گا اور چینہ کے ساتھ دینا پڑے گا اور ہم یہ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایسی ڈیسپریٹ سیچویشن میں پاکستان چینہ کے ساتھ کولوجین کر کے ہم ان کے ساتھ اس لڑائی میں بھی اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کو بھاگ لے سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چینہ پاکستان ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دے اور اس میں پھر چینہ کہے کہ ہم اندرستان پاکستان کو دبا رہا ہے اس لیے ہم پاکستان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں یعنی کہ سیوات صاحب دونوں طرف سے پاکستان پھس گیا چین کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا اور ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے درشکوں کو اتنی آسان سرال بھاشا میں سمجھانے کے لیے جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت تناب چین کے ساتھ اس کا اثر نہ صرف چین پر بلکہ پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے